مرے عشق دے وچ ماشوک نہ ہو نئی آج تک غلط نگاہ کی تھی تیری ہر ملاقات میں انچ کی تھی جیویں موسانال خدا کی تھی نئی فرق کی تا تیری پوجہ وچ نئی خطرہ دی پرواہ کی تھی ایک دنوں رب نہیں کہہ سکتا باقی ساری رسم ادا کی تھی کلام ہے بابا بلشا یہ کیا ہے امامہ نے کچھ حیرانی سے پیپرز کو دیکھا بیٹھ کر دیکھ لو وہ اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا وہ بھی کچھ الجھے انداز میں پیپرز لے کر بیٹھ گئی پیپرز پر ایک نظر ڈالتے ہی اس کا رنگ فک ہوا تلاک کی پیپرز ہیں یہ وہ بامشکل بول سکی تھی نہیں یہ میں نے اپنے وکیل سے ایک ڈیورس ڈیٹ تیار کروایا ہے اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہو گئی تو یہ تمام معاملات خوش سلوبی سے تیہ کرنے کی ایک کوشش ہے مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی وہ اب حواظ باختہ تھی درو مرد یہ کوئی دھمکی نہیں ہے میں نے یہ پیپرز تمہارے تحافظ کیلئے تیار کروایا ہیں سالار نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا کیسا تحافظ اسے اب بھی تھنڈے پسینے آ رہے تھے میں نے الیتکی کی صورت میں فرینشل سیکیورٹی اور بچوں کی کسٹڈی تمہیں دی ہے لیکن میں تو اطلاق نہیں مانگ رہی اس کی ساری گفتگو اس کے سر پر سے گزر رہی تھی میں بھی تمہیں اطلاق نہیں دے رہا صرف قانونی طور پر خود کو پابند کر رہا ہوں میں الیتکی کے کیس کو کوٹ میں نہیں لے کر جاؤں گا تمہیں الیتکی کا حق اور بچوں کی کسٹڈی دے دوں گا جو بھی چیزیں اس عرصے میں حق مہر تحائف جیلری یا روپے پروپٹی کی صورت میں تمہیں دوں گا وہ سب خلا یا طلاق دونوں صورتوں میں تمہاری ملکیت ہوگی میں ان کا دعویٰ نہیں کر سکتا یہ سب کیوں کر رہے ہو تم اس نے بے حد خائف انداز میں اس کی بات کٹی میں اپنے آپ سے ڈر گیا ہوں امامہ وہ سنجیتہ تھا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے تم پر اتنا غصہ آ سکتا ہے میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا لیکن اس رات میں نے پرواہ نہیں کی تم گھر سے کیوں اور کہاں جا رہی ہو میں اتنا مستال ہو گیا تھا کہ میں نے یہ پرواہ بھی نہیں کی کہ تم باہفاظت کہیں پہنچی بھی ہو یا نہیں وہ بے حد صاف گوئی سے کہہ رہا تھا اور پھر اتنے دن میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات بھی نہیں سنی وہ ایک لمحی کے لیے رکا اور اس نے مجھے خوف زدہ کر دیا میرا غصہ ختم ہوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا گر سکتا ہوں میں تمہارے ساتھ اس طرح کا بیہو کر سکتا ہوں لیکن میں نے کیا بہرحال میں ایک انسان ہوں تم کو ساتھی کے بجائے حریف سمجھوں گا شاید آئندہ بھی کبھی ایسا کروں ابھی شادی کو تھوڑا وقت ہوا ہے مجھے بہت محبت ہے تم سے میں خوشی خوشی یہ سارے وعدے تم سے کر سکتا ہوں سب کچھ دے سکتا ہوں تمہیں لیکن کچھ عرصہ بعد اگر ایسی کوئی سٹریشن آ گئی تو پتہ نہیں ہمارے درمیان کتنی تلخی ہو جائے تب شاید میں اتنی سخاوت نہ دکھا سکوں اور ایک عام مرد کی طرح خود غرض بن کر تمہیں تنگ کروں اس لیے اب ان دنوں جب میرا دل بڑا ہے تمہارے لیے تو میں نے کوشش کی ہے کی معاملات تیہ ہو جائیں صرف زبانی دعوے نہ کروں تمہارے ساتھ میری طرف سے میرے والد کے سگنیچر ہیں اس پر تم ڈاکٹر صاحب سے اس پر سائن کروالو وہ چاہیں تو پیپرز اپنے پاس رکھیں یا تم اپنے پاس لوکر میں رکھوا دو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کا چہرہ دیکھتی رہی میں نے تو تم سے کوئی سیکیورٹی نہیں مانگی اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی لیکن مجھے تو دینی چاہیے نا میں یہ پیپرز جذبات میں آ کر نہیں دے رہا ہوں تمہیں یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں تمہارے بارے میں میں بہت پوزیسف ہوں بہت ہی انسکیور بھی ہوں وہ ایک لمحے کے لیے ہونٹ کارتے ہوئے رکا اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ تم مجھے چھوڑنا چاہو تو میں تمہیں کتنا تنگ کر سکتا ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے وہ پھر رکھ کر ہونٹ کارتنے لگا تم میرا واحد احساسہ ہو جسے میں پاس رکھنے کے لیے فیار اور فاول کی تمیز کے بینا کچھ بھی کر سکتا ہوں اور یہ احساس بہت خوفناک ہے میرے لیے میں تمہیں تکلیف پہچانا نہیں چاہتا ہوں اور نہ ہی تمہاری حق تلفی چاہتا ہوں ہم جب تک ساتھ رہیں گے بہت اچھے طریقے سے رہیں گے اور اگر کبھی الگ ہو جائیں تو میں چاہتا ہوں ایک دوسرے کو تکلیف دیے بغیر الگ ہوں وہ اس کا ہاتھ تھپکتے وے اٹھ کر چلا گیا وہ پیپرز ہاتھ میں لیے پیٹھی ہی رہی پودوں کو پانی کب سے نہیں دیا اگلی صبح اس نے ناشتے کی ٹیبل پر سالار سے پوچھا پودوں کو وہ چونکا پتہ نہیں شاید کافی دن ہو گئے وہ پڑھ بڑھایا تھا سارے پودے سوک رہے ہیں اور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے حیران تھی وہ جم سے آنے کے بعد روز صبح پودوں کو پانی دیا کرتا تھا اس سے پہلے کبھی بھی امامہ نے اسے روٹین بدلتے نہیں دیکھا وہ سلائس کھاتے کھاتے ایک دم اٹھ کر ٹیریس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا چند منٹوں بعد وہ پریشان سا واپس آیا ہاں مجھے خیال ہی نہیں رہا اس دن وہ پودوں کو پانی دے کر آئی تھی تمہاری گاڑی فلحال میں استعمال کر رہا ہوں دو چھار دن میری گاڑی آ جائے گی تو تمہاری چھوڑ دوں گا اس نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے امامہ سے کہا تمہاری گاڑی کہاں ہیں ورکشاپ میں ہیں لگ گئی تھی اس نے عام سے لہجے میں کہا وہ چونک گئی کیسے لگ گئی تھی میں نے کسی گاڑی کے پیچھے مار دی تھی وہ کچھ معذرت خانہ انداز میں اسے بتا رہا تھا وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ سلائس پر مکھن لگا رہا تھا وہ ایکسپرٹ ڈرائیور تھا اور یہ ناممکن تھا وہ کسی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر مار دے گھر میں آنے والی درانے مرد اور عورت پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں عورت کی پریشانی آنسو بہانے کھانا چھوڑ دینے اور بیمار ہونے تک ہوتی ہے اور مرد اس میں کچھ نہیں کرتا اس کا ہر رد عمل اس کے آس پاس کی دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے امامہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی اس رات وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر اس واقعے کے بعد پہلی بار لیکچر کے لیے گیا تھا امامہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کے ساتھ تھی ڈاکٹر صاحب نے آج بیس الار کا استقبال کسی گرم جوشی کے بغیر صرف ہاتھ ملا کر کیا تھا لیکچر کے بعد ڈینر پہ انہوں نے سالار کے لیے وہی پرانی توجہ نہیں دکھائی ڈینر پر فرکان بھی تھا اور ڈاکٹر صاحب فرکان سے گفتگو میں مصروف رہے سالار سے آنٹی نے تھوڑی سی بات چیت کی تھی سالار سے زیادہ اس رات اس رویے کو امامہ نے محسوس کیا تھا امامہ کو ڈاکٹر صاحب فرکان کا سالار کو نظر انداز کرنا بری طرح چوبا تھا واپس آتے ہوئے وہ پریشان تھی اس رات وہ سونے کے لیے نہیں گئی تھی ایک نوول لے کر وہ سٹڈی روم میں آ گئی تھی وہ کام کرنے کے بجائے سگرٹ سلگائے بیٹھا تھا اسے دیکھ کر سگرٹ اس نے ایش ٹری میں مسئل دیا کمرے میں اکیلی بیٹھی بور ہوتی اسی لیے سوچا یہاں آ جاؤں اس نے سگرٹ کو نظر انداز کر کے سالار کو تاویل دی تم ڈسٹرپ تو نہیں ہوں گے اس نے سالار سے پوچھا نہیں بلکل نہیں اس نے حیرانی سے اسے دیکھا وہ راکنگ چیئر پر جا کر بیٹھ گئی اور نوول کھول لیا وہ سگرٹ پینا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے نہیں پیتا تھا امامہ یہ جانتی تھی اسی لیے وہاں آ کر بیٹھ گئی تھی کچھ دیر وہ بے مقصد اسے دیکھتا رہا پھر اپنا لیپ ٹاپ نکال کر نہ جاتے ہوئے بھی کام کرنے لگا کافی دنوں کے بعد اس رات اس نے پریشان ہو کر سگرٹ کے بجائے کام کیا تھا وہ پچھلی ایک ہفتے میں صرف گھر آ کر ہی نہیں بلکہ آفیس میں بھی اسی طرح چین سموکنگ کر رہا تھا اب اسے آتن طلب ہو رہی تھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ بعد اس نے بلاخر امامہ کو مقاطب کیا تم سو جاؤ کافی رات ہو گئی ہے امامہ نے چونک کر اسے دیکھا تم فارغ ہو گئے ہو نہیں مجھے ابھی کام کرنا ہے تو پھر میں یہاں بیٹھی ہوں ابھی تم کام ختم کر لو میرا بھی ایک چپٹر رہتا ہے سالار بیخ کیار گہرہ سانس لے کر رہ گیا یعنی آج رات وہ مزید کوئی سگرٹ نہیں پی سکتا تھا اس نے ایش ٹری میں سگرٹ کے آج جلے ٹکڑوں کو قدر مایوسی سے دیکھتے ہوئے سوچا مزید ایک گھنٹے بعد وہ فارغ ہوا تو تب تک وہ اسی راکنگ چیئر پر سو چکی تھی وہ اپنی کرسی پر بیٹھا بے مقصد اسے دیکھتا رہا اگلے چند دن بھی اسی طرح ہوتا رہا ان کے درمیان آہستہ آہستہ گفتگو ہونے لگی تھی اور اس کا آغاز بھی امامہ کرتی تھی سالار بے حد شرمندہ تھا اور اس کی خاموشی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ اس پورے واقعے سے پوری طرح ہرٹ ہونے کے باوجود اسے بھلانے کی کوشش کر رہی تھی ڈاکٹر سپت علی نے اگلے ہفتے بھی اس سالار کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا تھا اس بار امامہ کو پہلے سے بھی زیادہ رنج ہوا ابو آپ سالار سے اچھی طرح بات کیوں نہیں کرتے امامہ اگلے دن سپہر کو ڈاکٹر سپت علی کے آفیس سے آنے کے بعد ان کے گھر آ گئی تھی کیسے بات کرنی چاہیے وہ بے حد سنجیدہ تھا جیسے آپ پہلے کرتے تھے پہلے؟ سالار نے یہ سب نہیں کیا تھا اس کے بارے میں مجھے بڑی خوشگمانیاں تھی وہ مدہم آواز میں بولے ابو وہ برا نہیں ہے وہ بہت اچھا ہے میری غلطی تھی ورنہ بات شاید اتنی نہ بڑھتی وہ بہت عزت کرتا ہے میری بہت خیال رکھتا ہے لیکن اب یہ سب ہونے کے بعد وہ بہت پریشان ہیں وہ سر جھکائے وضاحتیں دے رہی تھی آپ جب اسے اگنور کرتے ہیں نا تو وہ بہت حد تک محسوس ہوتی ہے وہ یہ سلوک جزب نہیں کرتا فرکان بھائی کے سامنے کتنی بے عزتی محسوس ہوتی ہوگی اس سے وہ بے حد رنجیدہ تھی ڈاکٹر سپت علی بے ساختہ ہس پڑے امامہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا میں جانتا ہوں سالار برا آدمی نہیں ہے وہ پریشان اور نادم ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قصور اس کا زیادہ نہیں اور میرا اس کے ساتھ روئیہ آپ کو برا لگتا ہے وہ حیرانی سے ڈاکٹر سپت علی کا چہرہ دیکھنے لگی بیٹا میں آپ کو اسی بات کا احساس دلانا چاہتا تھا مرد جب غصے میں گھر چھوڑ کر جاتا ہے تو ویسے ہی واپس آ جاتا ہے اس کے گھر سے جانے پر اس کی عزت پر کوئی حرف نہیں آتا اور نہ ہی اس کی بیوی کی عزت پر حرف آتا ہے لیکن عورت جب غصے میں گھر سے نکلتی ہے نا تو اپنی اور مرد دونوں کی عزت لے کر بہار آتی ہے وہ واپس بھی آئے تو دونوں کی عزت کم ہو جاتی ہے جگڑا ہوا تھا کوئی بات نہیں اس نے غصے میں برا بھلا کہہ دیا جانے کا کہہ دیا آپ گھر کے کسی دوسرے کمرے میں چلی جاتی وہ ہاتھ پکڑ کر تو نہیں نکال رہا تھا اس نے ہاتھ پکڑ کر تو نہیں نکالا تھا نا صبح تک اس کا غصہ تھنڈا ہو جاتا ایک آہ دن میں بات ختم ہو جاتی اتنا بڑا مسئلہ نہ بنتا وہ رسانیت سے اسے سمجھا رہے تھے مرد کے دل میں اس عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی جسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کی دہلیز بار کرنے کی عادت ہو اور یہ دوسری بار ہوا ہے اس نے چونک کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھا یاد ہے شادی کے دوسرے دن بھی آپ ناراض ہو کر سیدہ امہ کے پاس رہ گئی تھی امامہ نے نادم ہو کر سر جکا لیا تھا اسے یہ واقعہ یاد نہیں رہا تھا مرد کے ساتھ انا کا مقابلہ کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہے اور کھڑپن اور زد سے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے لیکن اس کے دل میں اپنی محبت اور عزت نہیں بڑھائی جا سکتی اللہ نے آپ کو محبت کرنے والا بہت سی خوبیوں والا شہر دیا ہے اس نے آپ کی عیب جوئی نہیں کی بلکہ آپ کو اپنے ساتھ لے گیا بہت کم مردوں میں یہ صفت ہوتی ہے تو اگر کبھی کوئی کتاہی ہو جائے اس سے تو اس کی مہربانیاں یاد کر لیا کریں وہ سر جھکائے خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی اگر میں یہ سب باتیں اس وقت آپ کو سمجھاتا جب آپ یہاں آئیں تھیں تو آپ کبھی میری بات نہ سمجھتیں آپ کو لگتا اگر اس وقت آپ کے والدین ہوتے تو اس سٹریشن میں آپ کو سپورٹ کرتے اسی لیے یہ باتیں تب نہیں سمجھائی میں نے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے وہ اسے اس وقت کچھ کہتے تو وہ بری طرح دلبرداشتہ ہو جاتی اس نے کچھ کہے بغیر وہ پیپرز نکال کر انہیں دیئے جو سالار نے اسے دیئے تھے یہ سالار نے دیئے ہیں مجھے لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر سپت علی نے بے حد گہری مسکرہت کے ساتھ وہ پیپرز پڑھتے رہے پھر ہنس پڑھے اس نے یہ سب بہت حکمت والا کام کیا ہے میں اپنے پاس آنے والے اکثر مردوں کو ان معاملات کے حوالے سے اس طرح کے تصیفے کا کہتا ہوں اور مردوں نے کیا بھی ہے سالار کے ذہن میں بھی وہی چیزیں ہیں لیکن اس نے آپ کے لئے کچھ زیادہ کر دیا ہے وہ پیپرز پر نظر ڈالتے ہوئے مسکرہ رہے تھے لیکن میں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کار دی آپ بھی اس کا کچھ زیادہ خیال رکھا کریں وہ اسے پیپرز لٹا رہے تھے یہ جیسے گفتگو ختم کرنے کا ارادہ تھا اس دن وہ پورا راستہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی انہوں نے اسے کبھی نصیحت نہیں کی تھی یہ پہلا موقع تھا کوئی نہ کوئی غلطی انہوں نے بھی محسوس کی ہوگی تم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی تھی سالار نے شام کو گھر آتے ہی سوال کیا ہاں تمہیں کیسے پتا چلا وہ کھانے کے برطن ٹیبل پر لگا رہی تھی انہوں نے مجھے فون کیا تھا وہ گردن سے ٹائی نکالتے ہوئے بولے اوہ کچھ کہا انہوں نے تم سے اس نے سالار کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں ویسے ہی کچھ دیر باتیں کرتے رہے امامہ کو محسوس ہوا وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے ہمیشہ کی طرح کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بیٹ روم میں جانے کے بجائے ٹائی نکال کر بے مقصد کچھن کے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے سالات کھا رہا تھا آج کیا ہے کھانے میں شادی کے اتنے مہینوں میں پہلی دفعہ اس نے یہ سوال کیا تھا امامہ نے اسے بتایا لیکن وہ حیران ہوئی تھی اور سویڈش یہ سوال پہلے سے بھی زیادہ اچھمبے والا تھا وہ میٹھے کا شکین نہیں تھا کل چائنیز بنانا وہ ایک بار پھر حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی وہ کھانے کے معاملے میں فرمائشے کرنے کا کہاں دی تھا کل بھی چائنیز تھا فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اس نے سالار کو جیسے یاد دلایا وہ گڑ بڑا گیا ہاں کل بھی چائنیز تھا کوئی بات نہیں کل پھر سہی آئی مین اس میں کوئی حرج نہیں ہے امامہ نے صرف سار ہی لایا وہ اب فریج سے چپاتیاں بنانے کیلئے آٹا نکال رہی تھی ایکوا بیلیو کلر تم نے یہ بہت اچھا لگتا ہے نا اس نے حیرت سے سالار کو دیکھا ایکوا بیلیو نہیں یہ اس کی آنکھوں کے تاثر نے اسے گڑ بڑایا تھا سالار تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے امامہ نے کہا کیوں کیا ہوا مجھے لگا یہ ایکوا بیلیو ہے یہ ایکوا بیلیو ہی ہے اسی لئے تو پوچھ رہی ہوں کہ مسئلہ کیا ہے وہ اس کی بات پر ہنس پڑا پھر کچھ کہے بغیر آگے بڑا اور اسے ساتھ لگا لیا میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا امامہ نے اسے کہتے سنا وہ جانتی تھی وہ کس چیز کے لیے شکریہ ادا کر رہا تھا آئی ام ریلی سوری اینڈ آئی مین اٹ وہ اب دوبارہ معذرت کر رہا تھا آئی نو اس نے مدھم آواز میں کہا آئی لیو امامہ کا دل بھر آیا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ ایکوہ بیلیو ہے اپنے پوروں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے امامہ نے بات بدلنے کی کوشش کی تم ہمیشہ ہی عجیب نام لیتی ہو کلرز کے ایکوہ بیلیو واحد عجیب نام تھا جو مجھے بیلیو کلر کے لیے اس وقت یاد آیا اس نے سادہ سے لہجے میں کہا وہ کھل کھلا کر ہس پڑی وہ کلر بلائنڈ تھا اسے اب اندازہ ہو چکا تھا ویری سمارٹ اس نے جیسے اسے داد دی یو یو تنک سو وہ ہسا یس آئی ڈو تھینک یو تھینک یو دین وہ کہتا ہوا کچن سے نکل آیا کچن کے وسط میں کھڑی وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی کیا لوگی تم سالار نے منیو کارڈ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا میں تو شرم کی ڈشیس میں سے کوئی ٹرائے کروں گا وہ اسلام آباد میں دوسری بار کھانا کھانے نکلے تھے پندرہ منٹ بعد کھانا سرف ہو گیا اور کھانا کھانے کے دوران بیٹر نے ایک جٹ لا کر سالار کو دی اس نے حیرانی سے جٹ پر لکھی تحریر کو دیکھا آپ یہ جگہ فوراں چھوڑ دیں سالار نے حیرانی سے سر اٹھا کر ویٹر کو دیکھا یہ کیا ہے اس نے ویٹر سے پوچھا اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا ایک کرنٹ اسے چھو کر گزرا وہ جان گیا تھا وہ کیا تھا بے حد برک رفتاری سے چند کرنسی نوٹ نکال کر اس نے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ویٹر کو بل کلیر کرنے کا کہا امامہ حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی کھانا چھوڑ دو ہمیں جانا ہے اس نے کھڑے ہو کر کہا لیکن کیوں وہ نہ سمجھی تھی امامہ یہ تمہیں باہر جا کر بتاتا ہوں تم بیگ لے لو اپنا وہ کرسی دھکیلتا ہوا پیٹا اور پھر ساکت ہو گیا انہیں نکلنے میں دیر ہو گئی تھی موسیقی